یہ سمودروں میں موجود سب سے بڑا راج ہے یہاں پہ ہوا سے گزرو یا پانی سے یہاں کچھ نہیں بس آج تک ہجاروں نہ اور جہاچ کہاں چلے گئے یہ کسی کو نہیں پتا اسے ڈیبلز ٹرینگل بھی کہا جاتا ہے یعنی کی سیطانی طریقوں جی ہاں میں برموڈا ٹرینگل کی بات کر رہا ہوں لیٹس ایکسپلور برموڈا ٹرینگل ویڈیان اپنے سیرسوار پہنچ گئی ہے لیکن ویڈیان آج تک اس برموڈا ٹرینگل کے رہسے کو سولپ نہیں کر پتا اس کی بجہوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا لیکن اس جگہ کے بارے میں کئی آس آدھارن باتیں لوگ کرتے ہوئے آئے ہیں جن پہ یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے لوگوں کے حساب سے اس جگہ پہ بہت سے ایسے ہاتھ سے ہوئے اور رہسے سے بھرپور ہے اس جگہ پر عجیب و غریب گھٹنائیں آج سے ہی نہیں بلکہ چگزو سو بیانبے سے ہوتی آ رہی ہے اسٹریبر گولمباس نے یہ کہا تھا کہ وہ جب اس آستے سے گجر رہے تھے تو انہیں بہت سے عجیب سی لائٹیں دکھائی دی تھی اور انہیں بینا کوئی ہوا کے لہر اڑتی ہوئی دکھائی دی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا کمپاس یہاں پہ کام نہیں کر رہا تھا اس کے بجان کو کپل تھاں پہ روٹیٹ کر رہا تھا اور انہیں غلط ڈائریکشن دکھا رہا تھا فلائٹ 19 1945 کی گھٹنا انہوں نے سب سے پرسیدھ ہے 5 دسمبر 1945 کو چکتہ نیوی ایئر میں انہیں اڑان بھرا آسمارن کی اور وہ ان کی ایک سیمپل ٹریننگ کا پارٹ تھی ایک گھنٹے اور 45 منٹ کے بعد اس فلائٹ کے لیڈر لیٹرین چولز ٹیلر نے گھنٹر ٹاور کو ریڈیو کے جدیے ایک میسیج بھیجا کی انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے کیونکہ ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹیلر نے یہاں بھی کہا تھا کہ ان کے تینوں کامپاس یہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں وہاں کس دیسہ میں جا رہے ہیں انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد فلائٹ 19 کبھی نہیں پایا گیا مانو جیسے وہ گائب بھی ہو گیا ہو پر اسی دن ایک سیرچ پلین کو بھیجا گیا فلائٹ 19 کو ڈھونڈنے کے لیے پر 27 منٹ کے بعد وہ سیرچ پلین اور اس کے تیرہ میمبر سبھی گائب ہو گئے کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پلین کہا گیا USS Cyclops کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے USS Cyclops جہاں 1988 میں 309 لوگ کے ساتھ والٹی مور یو ایس جا رہی تھی وہ سی بھی برمونڈا ٹرینگل سے گزرتے وقت گائب ہو گئی اس جہاں کا ایک بھی ٹکڑا کسی کو نہیں ملا امریکی تیہاز کے سب سے بڑے لوسیس میں سے یہ ایک ہے کیونکہ اس سمیں پہلی بار گوا تھا کہ یہ ایک جہاں کے سفر میں 309 لوگوں کی جان چلی گئی 1941 میں USS Cyclops کی دو سیشٹر جہاں جے روڈیس اور میرس اس سیتر میں گائب ہو گئی اس پانچ لاک سکر میل کے جگہ نے بچھلی صدی میں لگوک پانچ سیزار سے بھی زیادہ ویمانوں اور جہاں جو کو نگلا ہے یہ جگہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پہ عجیب اور رہسمائی لائٹیں چمکتی ہے